بسم اللہ الرحمن الرحیم جسم کے قابل شرم حصوں کو ستر کہا جاتا ہے اور ستر جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جو چھپائے جانے کے لائک ہے جو چھپائے جانے کے لائک ہے تو لہٰذا جہاں لباس کے نزول کا تذکرہ اور لباس احکامات کے نزول کا تذکرہ اور لباس کے بھیجے جانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ پہلا مقصد لباس کا بتایا جا رہا ہے کہ میں نے لباس کو نازل کیوں کیا تھا تاکہ وہ تمہارے سطر کو چھپائے اور پھر میں نے لباس کو ریش بنا کر بھی نازل کیا اصول کیا سمجھا رہا ہے کہ جب میں اور آپ اللہ کے دیے ہوئے مال اللہ کی دیوئی صخت اللہ کے دیوئی استطاعت گاڑیاں سواریاں لے کر بزاروں میں جاتے ہیں اور ہم لباس بناتے ہیں تو لباس بنانے میں پھر اولین ترجیح کیا ہوگی اللہ نے لباس کس اولین ترجیح کے لیے نازل کیا تھا ہاں اور ترجیحات بھی ہماری ترجیح ہوں گی انشاءاللہ اس میں بھی میں بات کرتی ہوں لیکن whenever we make our designs whenever we make our dresses جب بھی ہم اپنا لباس بنائیں گے میں اپنا بناؤں گی اپنی بہو کا بناؤں گی اپنی بیٹی کا بناؤں گی یا کوئی ڈیزائنر لباس بنائے گی تو لباس کے بناتے وقت اولین ترجیح پرائمری اور فور موسٹ پریارٹی کیا ہونی چاہیے کہ اس لباس کو کیا ہونا چاہیے ساتر ہونا ضروری ہے آج شاید لباس میں یہ ترجیح آخری ترجیح کی شکل میں نظر نہیں آ رہی لباس بناتے ہوئے میں اور آپ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اب آئندہ لباس بنائیں گے بری کا بنائیں جخیز کا بنائیں اپنا بنائیں کسی کا بنائیں ڈیزائنر بن کے بنائیں اولین ترجیح کیا رکھنی ہے کہ بولی باس ساتر ہونا چاہیے ستر کو سمجھنا ضروری ہے پھر ستر کس کو کہا میں نے پھر بتا دوں ستر جسم کا وہ حصہ جس کو چھپایا جانا ضروری ہے مردوں کے لئے فرق ہے عورتوں کے لئے فرق ہے موسیقی